اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویوورز بات کرتے ہیں آج ہم انگوروں کے بارے میں انگور سب کی پسندیدہ گزہ ہوتی ہے کون ہے ایسا جس کو انگور پسند نہیں ہوتے تو آپ انگور کھاتے تو ہیں لیکن آپ کو اس کی خوبیوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اس کے فائدوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا یہ آپ کی جو صحت ہے اس پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں آپ کو کیا کیا فائدہ پہنچاتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا تو پھل کھاتے ہیں تو اس کے ہمیں فائدہ بھی پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں یہ فل کھانے سے کیا فائدہ پہنچے گا تو آج ہم اس کے بے شمار فائد جانیں گے تو میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے سب سے پہلے ہم بات کرتے جائیں انگور کے بارے میں تو انگور کا شمار قدر کی بہتری نیمتوں میں ہوتا ہے جو گیزہ یا اقدار کے لحاظ سے مالجاتی خصوصیات سے بھی مالا مال ہوتا ہے انگور جو ہے وزود عظم ہے اور یہ سالیہ کون پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ بات کریں انگور جو ہے اچھی صحت کے لیے ایک نیمت بھی ہے اور وزن کو بڑھاتا ہے اور چہرے کی رنگت کو خوبصورت بناتا ہے انگور میں کائیو ہائیڈریٹس پروٹینز وٹیمن اے وٹیمن سی کیلشم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہیں جن لوگوں کا میدہ ایک سے خراب رہتا ہے ان کے لئے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے اور انگور جو ہیں دل جگر دماغ اور گردوں کو طاقت بکشتا ہے سینے کے جو امراض ہیں ان میں انگور جو ہے وہ بے حد مفید ہے ویسے تو کوئی ہیں جسے انگور کھانا پسند نہیں ہوگا مگر یہ بھل صرف لذیب ہی نہیں بلکہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے انگور کو بیریز کے خاندان کا عیسہ سمجھا جاتا ہے جیسے سرکھ نیلے جامنی ارسیا رنگوں میں دستیاب ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے جائیں انگور جو ہے انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھال ہے جسے کیروٹین پولی فینلز اور دیگر مختلفتی بھی تحقیقی ریپورٹس کے مطابق کہ انٹی آکسیڈنٹ دل کی صحت کو مستحقم رکھنے کے ساتھ مقصود اقسام کے کینسر کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جلدی مسائل کی روکتام میں بھی انگور اہم کردار ادا کرتا ہے انگور میں موجود اجزاء عمر کے بڑھنے کے ساتھ آنے والی علامات اور تیگر جلدی مسائل کی روکتام کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے جائیں کہ ہنٹرٹ گرام انگوروں میں ون نائنٹی ون میلی گرام پوٹاشیوم ہوتا ہے اور پوٹاشیوم کا استعمال جسم کے لیے متعدد طریقوں سے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنا کولیسٹرول اور دل کی جو صحت ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے ایک تحقیق کے مطابق پوٹاشیوم جو ہے وہ پیٹ میں گیس یا پھولنے کے مسئلے سے نجات میں بھی مدد دیتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ انگور جو ہیں وہ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ بد ہوتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انگور جو ہم کھاتے ہیں کھانے سے آنکھوں کے جو کرینے ہیں ان میں نقصان دا مالیکیوز کے اخراج کا خطرہ کام ہو جاتا ہے یہ پھل جو ہے یہ ڈی این اے کو نقصان سے بچا کر صحت مند کھولیات کو تحفظ فرام کرتا ہے جس سے جو ہے وہ بینائی ہماری محفوظ رہتی ہے انگور کا استعمال سے سردرد میں رہت جو ہے وہ ملتی ہے اس کے علاوہ سردرد ہونے پر انگوروں کا رس پینے سے جلدی افاقہ ہو جاتا ہے جب آپ کو سردرد ہو رہا ہوتا تو آپ جو ہیں انگوروں کا رس پی لیں تو آپ کو سردرد سے افاقہ مل جاتا ہے آپ کے سامنے انگوروں کے گچھیں ہوں اور آپ کے ہاتھ گیرہ رادی طور پر ان کی جانے بڑھیں تو ہچ کچاہٹ کو رکھیں ایک طرف اور کھانا شروع کر دیں تو یہ پھولوں میں بہترین اسنیک ہے اور ان کا دانہ دانہ رسیلہ ہوتا ہے رنگوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جس میں سب سرک نیلے سیاہ جامنی رنگ شامل ہیں انگور سے خوشک میواجات بھی بنایا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں ایک تک ایک سے معلوم ہوئے کہ جو بچے جو ہیں وہ میووں میں گریدار میوے اور پھلوں میں انگور جیسے پھل کھا کر بڑے ہوتے ہیں ان میں جو دمہ کی بیماری ہے ان کے امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ